حکومت ہند کی طرف سے جو برسر اختدار جماعت ہے بی جے پی کی اور وزیر اعظم بار بار اپنی پارٹی کی طرف سے سرکای طرف سے کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کا نعرہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس وہ ہمیشہ سے ایک جھوٹ ثابت ہوا ہے اور اب بھی جو منسٹری آف ہاؤزنگ اربن افیس منسٹری کے تحت سانیدی ایک سکیم ہے جس میں ٹھیلا بندی یا ریڈی پٹری پہ دکان لگانے والوں کو اس منسٹری نے بتیس لاکھ چھبیس ہزار لون دیا ہے جس میں سے صرف تین سو اکتیس اخلیتوں کو دیا گیا ہے ارے بھئی یہ کیوں دھوکا دے رہے ہیں مائنورٹیز کو مسلمانوں کو آپ جبکہ حکومت کے خود آنکڑے ڈیٹایں بتاتا ہے دوہزار نو اور دس کا کہ اربن ایریاز میں شہری علاقوں میں جو شیر ہے مسلمانوں کا سیلف ایمپلائیمنٹ میں خود روزگار میں وہ پچاس فیصد ہے پچاس فیصد اگر حصہ ہے مسلمانوں کا اور تین سو اکتیس خالی مائنورٹیز کو ملیں گے اس سے یہ بات صاحب ظاہر ہو رہی ہے کہ نریندر موڈی کے سرکار گلوالکر اور ساورکر کا جو خواب تھا کہ بھارت کے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس ریزن بنانا وہ کام کر رہی ہیں اور جو بی جے بی کا کو روٹر ہے وہ تو خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں سے نائنصافی ہوتی ہے اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا یہ سلسلہ صرف اس سکیم کا تک نہیں ہے بلکہ پدھان منطری آواز یوجنا گرامی میں دیکھ لیے مسلمانوں کا شیر کتنا ہے پی ایم جے بی کے سکیم دیکھئے اسے مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے تو ایک بھاچپا کی سرکار ایک پورے منصوبہ ون طریقے سے مسلمانوں کو جو گورمنٹ کی سکیم سے ان کا حصہ نہیں دے رہی ہے اور بار بار جھوڑ بولتی ہے یہ آر ٹی آئی کا رپلائی ہے اب اس پر کیا جواب دے گی بھاچپا بتائیے